میرے پیارے بہن بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکیں آج جو میں آپ کو عمل اور وظیفہ بتانے لگی ہوں اتنا باکمال اتنا بیارا جو آپ کو کبھی کسی نے پہلے نہیں بتایا ہوگا یہ کیسا وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ جتنی بھی ہم آپ کے ساتھ ویڈیو یا کوئی مہم چیزیں آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں وہ آپ کو بہت ثانی الحمدلیدہ مل جاتی ہیں صرف آپ کو آج جو عمل بتانے لگی ہوں نکاح کی کسی کی نکاح کو بند یعنی ان کو جیسے کہتے ہیں نا تسخیر مسخر کرنے کا عمل ہے غور سے سنوے گا اس کے ساتھ پیاری سی اہادی سے شروع کرتے ہیں لیکن ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ جتنی بھی مشکل پریشانی ہو ہمیں پتہ ہو تو ہم اپنے بہن بھائی کی مدد کر سکیں ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے ہم نے کون سا یوٹیوب سے تو بانا عزبالہ پیسے کمانے ہیں تو آپ دیکھیں ہماری ماشاء اللہ تین چار چینل ہے تو ہم نے آج تک کسی کے پر کوئی ایڈ وغیرہ نہیں لگوائے ہوئے ہمیں یوٹیوب نے بہت دفعہ پیغام بھیجوایا کہ اگر آپ ایڈ لگوانا چاہتے ہیں یا کوئی کمائی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو بانا عزبالہ اللہ بھائی حرام کے پیسے سے دور رکھیں کیونکہ ایڈ میری نزدیک بہت زیادہ وہ اچھے برے گندے ہر قسم کے ہوتے ہیں اور بتا نہیں کہاں کہاں سے لوگوں کے پیسے حرام کما کما کیا ہے حرام کا لوگ میں سے تو دعائی قبول نہیں ہوتی چالیس سن تو ویسے دعا قبول نہیں تو میں نے اپنی مدرسے کے بچوں کو کیا حرام کے ایڈ کے پیسے وہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ پاک کی جناب سے سب ملتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی اللہ پاک کی دیتے ہیں حرام حلال ان کی اپنی سوچ ہے لیکن ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہیں اپنی مدارس کے بچوں کو خود محنت کر کے ان کو پالتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں تو ہم نے کبھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کبھی ان ایڈوں غیرہ سے پیسے نہیں لیے بڑی دفعہ یوٹیوب میں کہا ہے چینل کی حالانکہ تین چاہ چینل کی مونٹیزیشن اون ہے لیکن ہم نہیں لیتے کیونکہ میرے نظرین کے بہت بڑا گناہ ہے گناہ کبھیرہ صغیرہ تو بہت چھوٹا ہے کبھیرہ سے بھی اگر کوئی بڑا ہوتا تو وہ ہے کیونکہ حرام کا پیسہ اُلاد بھی بچے بھی ہر چیز اکبت بھی آخرت بھی سب حرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر تمہیں اللہ کسی مشکل میں ڈال دے تو اس کے سیوہ اس کو کوئی دور نہیں کرنے والا اور اگر وہ تمہیں کسی خیر سے نواز دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے سبحان اللہ سورہ انام کی آیت کا یہ درجمہ ہے ٹھیک ہے تو اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں اتنی آلہ آلہ میرے نبی کی باتشاہت اور جو سنت ہیں تو آپ سب لوگ جو ان سے سنا بھی کریں اور اپنی بہن کے لئے دعا بھی کیا کریں اللہ پاک مجھے الحمدللہ میرے پیارے بہن بھائیوں کے لئے وسیلہ بنائیں ان کی مشکل آسان کرنے کے لئے بفضل اللہ پاک کے رحمت سے آج جو میں آپ کو عمر بتانے لگی ہوں اپنے پیاروں کے لئے اپنی جو اچھی چھی جو میری پیاری بہنیں ہیں جو ہمیں میسیج کرتی ہیں جو ہم سے بات کرنا جاتی ہیں ان کے لئے وظیفہ بہت اعلا بہت لا جواب تو ضرور کیجئے آیت القرصی کا انتہائی آسان عملاج میں بتاؤں گی جو بہت سے لوگوں نے پوچھا لیکن اس کا طریقہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا بس فضا میں پھوک مارنے سے آپ یقین مانیں کہ آپ کا عمل جل پڑے گا ایک کاغذ لیں اس کے آٹھ یا ساتھ یا پھر گیارہ چھوٹی پرچییں بنا لیں ان کے اوپر نام لکھیں آپ نے نام لکھنا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لئے عمل کر رہے ہیں اس کا نام اس کی والدہ کا نام غور سے سنیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اعلیٰ خوب اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام یہ رشتوں کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے میہ بیوی ہزبرڈ وائف کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے اپنی پیاروں کو منانے کے لئے مسخر و تسخیر کے لئے یہ عمل ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک کاغذ کے چھوٹا سے بنا کے اس کو سوئی سے آپ نے پرو لینا ہے کاغذ کو سینٹر سے آپ سمجھیں کہ چورس حصہ ہے تو اس کا سینٹر ضرور ہے اگر گول آپ نے کاغذ کٹا ہے اس کا بھی سینٹر نام لکھ کے بڑا خوبصورت سے نام لکھے خوش خط لکھیں لکھ کے آپ نے سوئی کے اندر سات ہیں آٹھ ہیں گیارہ ہیں کاغذوں کو پرو لیں گیارہ موتبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ساتھ بہت زیادہ موتبر ہوتے ہیں آٹھ بھی موتبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ لی آپ ان کو آپ نے کسی کی نظر میں نہیں آنا دینا چھپا کے کہاں رات کو عشاء کی نماز کے دن پڑھائی کریں آیت القرصی کم از کم تیتیس مرتباب والا خدور شیف کے ساتھ پڑھ کے کاغذ اور فضاء کے پر فوق ماریں کاغذ اور فضاء میں فوق مارتے جائیں فوق مارتے جائیں کاغذ اور فضاء اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو آپ نے کاغذ تیار کیا تھے ان کو کسی بھی بوتل میں پلاسٹک کی بوتل میں سپرائیڈ کی بوتل میں کسی بوتل میں وہ کاغذ کسی نہ کسی نہ بوتل کے اندر ڈال گئے ایک گلاس پانی اس کے اندر ڈال گئے تو جو آپ نے آیت القرصی فضاء میں فوق مارتے رہے ہیں ہوا میں فوق مارتے اس کے بعد آخر میں دعا کر کے دروشی پڑھ کے آپ نے بوتل کے اندر فوق مارتے نہیں بس اوپر سے زور سے بند کر دینا جب تک آپ کا پانی میں نام اس کا نام رہے گا اسپنڈ وائف میاں بیوی آپ اس میں عمل کر رہے دونگا شریعت کا لحاظ رکھ کے عمل کریں انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات آپ کا ساتھ دے گی بس آپ جب دل جائیں جب آپ لگے کہ یہ محبت کم کرنے لگا چاہت کم کرنے لگا پوتل کو اتنی زور سے ہلا دیں کہ اس کے اندر مطلب کے انتشار پیدا ہو جائے ملنہ شروع ہو جائے پانی اسے الحمدللہ ایک دن کا عمل ہے تین دن بھی کر سکتے ہیں کہ زیادہ طاقت چاہتے ہیں تین دن کریں نہیں تو ایک دن کافی ہے کسی کو اتنا بے جہنی کرنا اللہ پاک ناراض نہ ہو ٹھیک ہے تو بس اتنا سامن کریں انشاءاللہ آپس میں کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے مشتوں کی بندش کا مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ضرور انشاءاللہ الحمدللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا دوبارہ کوئی بھی عمل کرنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی آپ یہ میں ضرور کی دی جزا کر لے و خیرہ موسیقی